محبوب 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 ادا فرمائے وہ سارے کے سارے اپنے محبوب کو ادا فرما کر رب نے یہ ایمان کر دیا انہاں پینہ کل کا اثر میں محبوب ہم نے تمہیں ہر خوبی ادا فرمائی اور اتنی ادا فرمائی کہ کسرہ سے ادا فرمائی جتنی خوبیاں رب نے پیدا کی ہیں وہ ساری محبوب میں جمع کر دی ساری جمع کر دی اور کتنی دی حسن دیا تھوڑا علم دیا تھوڑا کمال دیا تھوڑا خوزیر دیا تھوڑے امت دی تھوڑی اولاد دی تھوڑی اللہ مدہی نہ آتی نہ کل قو سر اے محبوب تو ہمارا پیارا ہے ہمارا پسندیدہ ہے تیری صورت عمیق آگئی ہے ہم نے جتنی خوبیاں پیدا کی ہیں وہ ساری تمہیں دی ہیں اور کسرہ سے ادا فرمائی ایک ہوتا ہے خوبی گا ملنا اصلا مور بڑا سوڑا ہے اور مور کے پاؤں بدنما ہیں خوبصورت ہے نا مور پار کھولتا ہے تو بڑا بھلا لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن جب اس کے پاؤں دیکھو گے تو عجیب و غریب ہیں اللہ نے خسندو دیا مور کو لیکن تھوڑا دیا ہے اور محبوب کو حسن بھی ادا فرمایا ہے تو کمال کا ادا فرمایا ہے مدارج نبوہ کے ترشیح حمد الحق خوضی سے دلی رحمت اللہ تعالیٰ حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں راویہ آگر کے ابو حریرہ اور ابو حریرہ کون ہے صحابہ میں محدد شہابی جنہوں نے کموں میں استریعاقہ کی ساڑھے چار ہزار حدیثت کو بیان کرمایا اصحابِ صوفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے یہ وہی ابو حریرہ ہے کہ جب ابو حریرہ فرماتے ہیں ہم پر بعض اوقات بھوک اور پیاس کی شدت ہوا کرتی تھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا ہوتا ایک بار کیسی ہی میری حالت ہے میں رستے پر کھیرا ہوا ہوں لیکن بھوک کا ایسا عالم ہے کہ کوئی اپوئیٹ جی ہے وہ ویڈ سے لگا ہوا ہے اللہ کے معقوقر شرط السلام کی بارگاہ میں دودھ کا پیادہ آگیا حضور نے مجھے بلائے کہ ابو حریرہ ادھر آئے میں سمجھا شاید حضور اطاف فرمائیں گے چلو پھوک اور پیاس پھیر جائے گی دودھ نہیں ہوں گا فرمایا ابو حریرہ جاؤ جا کر صحابِ صوفہ کو بلالا کہتا ہے میں پریشان ہوں گیا یہ کیا ہو گیا میں تو سمجھا تھا دودھ مجھے حضور اطاف فرمائیں گے اب ایک یہ آلہ ہے ستر صحابِ صوفہ ہیں ایک پیالے سے دراد آدھا گھونٹیں ملے گا ضرور فراتے میں گیا جا کر صحابِ صوفہ کو کہا کہ اللہ کے معقوق بلا رہے ہیں آگے ہو جب سارے آگے فرماتے ہیں کہ حضور نے پیالا مجھے تھمائیا شدد کی بھوک ہو شدد کی بیاس اگر حضور کسی اور کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو تقسیم کرو ان کو پلاؤ ابو حریرہ کو شاید ان کی شدد محسوس نہ ہو دی اب حالت یہ ہے جب پیڑ 피ڑھ سے نگہ ہوا ہے اور خواہش یہ ہے کہ سارا پیالا مجھے ملتا حضور فرماتے ہیں یہ دو پیالا اور سب کو پلاؤ تھا پتے میں نے پیالا پھڑنا ایک کو دیا اس نے پیا دوسرے کو دیا اس نے پیا دوسرے کو دیا اس نے پیا ستر زہابہ لوگ کا پیالا پیتے رہے لیکن پیالے میں دودھ ایک دھونٹ بھی کم نہ ہوا حضور فرماتے ہیں محرینوڑ دو پیو میں نے پیا بہرہرہ اور پیو میں نے پیا بہرہرہ اور پیو میں نے پیا بہرہرہ اور پیو میں نے کہا کہا مجھ سے نہیں پیا جاتا اب تو لگتا ہے دوئے میرے ناخنوں سے باہر رگل آئے گا میرے آقا صدر صلی اللہ علیہ وسلمانے پھر وہ پیالا خود لیا اور بسمیلہ پڑھ کر اس کو لوش کرمایا تو پیالا خالی ہوا اللہ دھماتے ہیں کیوں کیوں جب آپ پیالا خود لیا ارے تھا وہ کیسا جامشیر جس سے سرکر ظاہرہ کا دودھ سیمو پھر گیا وہ ابو حریرہ رابی ہیں اور کیا فرماتے ہیں حضور کے حضور کے بارے میں اللہ نے محمود کو حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا رب نے ربی کو حضور دیا جمال دیا کمال دیا کو کسرہ سے عطا فرمایا ہم نے انشان بھی دیکھے ہم نے حیوانات بھی دیکھے ہم نے حسین و ضمیر بچھر بھی دیکھے ہیں ربا کہ جتنا حسین رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اتنا حسن اللہ نے کسی اور چیز کو عطا فرمایا خوال دیا ہے خوال دیا ہے خوال دیا ہے خوال دیا ہے اور صحابہ کو پر دیکھیں نا آج بھی شعرہ حضور کے حسن کو کبھی سورت سے تشبیح دیتے ہیں کبھی چاند سے تشبیح دیتے ہیں یہ شاعر کی مجبوری ہے کہ شاعر کی نظر میں سورت خوبصورت ہے چاند خوبصورت ہے پھول خوبصورت ہے اور جب سورت چیز کو تشبیح دینا چاہیں گے تو یہ نہیں سے دیں جائیں اللہ حضور کی حرماتے ہیں سرطا بقدم حضور سر سے لے کر پون تک سرطا بقدم حیدن سلطان زمن بھول حضور کا پورا بدن حرماتے ہیں دویا بھول ہے سرطا بقدم حیدن سلطان زمن بھول ارے نبھول دہن بھول زکن بھول بدن بھول واللہ حجو مل جائے میرے گل کا پرسینہ ارے مانگے نہ کبھی جب حسنہ پھر جاہے دھلن بھول دل اپنا بھی شہدائی ہے حسنہ انہیں پاکا اتنا بیوائے لو پہ لائے جرہے گوھن بھول ہمیں رب نے ایسا پیارا مابو بتا فرمایا اور انہیں حسن کتنا پیارا آقا فرمایا میرے آقا خود اپنے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں اخی اسبہ وعن عملہ میرے آقا فرماتے ہیں یوسف کا حسن سباہت آلہ ہے اور میرا حسن بلاہت آلہ ہے آلہ حضرت اسی باز کو اپنے شیر میں قیام فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور کا حسن کیسا ہے وہ حسن حسن اللہ اللہ وہ بچپنے کی کھبن اس خدا بھاتی صورت پہلاتے ہیں حضور ملی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے سبیق تھے علمات کی تشریف کرتے ہیں سباہت والا حسن کیا ہوتا ہے اور ملاہت والا حسن کیا ہوتا ہے آپ کچھ بات بھی سمجھ نہیں آئی ملی کیا ہے سبیق کیا ہے سمجھانے لگا یہ دو لفظ کیا رکھنے ہیں حضرت فرماتے ہیں اخی اصواح میرا بھائی حسن کیونکہ نبیوں کا پس ملشتہ گویا بھائی والا ہے مطلب میرا بھائی حسن حسن والا تھا لیکن ان کا حسن تھا سباہت والا سواب کے ساتھ میرا حسن ملاہت والا ہے علماء تشریف کرتے ہیں بھائی کیا سباہت کیا ملاہت بھائی سبی اسے کہیں گے سباہت والا حسن اس کا ہوگا کہ جب اس کو دیکھو آنکھیں چھوڑیا جائیں آنکھیں کھل نہ پائیں آنکھیں اس کو موسنسل دیکھ نہ پائیں یہ بھی حسن میں کمال ہے لیکن پیس سے اقمل حسن یہ ہے کہ حضرت موسن کو لوگ دیکھیں تو دیکھنا پائیں اور جب محبوب کو دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں وہاں دیکھنا جائیں نگاہیں جو کیا جائیں ارے یہاں دیکھیں تو نگاہیں ہدایں تو دن لینا جو نہیں وہ بھی حسی تھے اور میرے آقا احسن عربی جاننے والا سمجھے گا میں نے کہا دیکھا ایک ہدا ہے فلانہ بڑی فضیلت والا ہے بھئی موسو کے دوران فلان فلان دعا پڑو تو بڑی فضیلت ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ موسو کے دوران درود پڑھنا افضل ہے تو فضیلت اور افضل میں بڑا فرقہ ایک ہے حسین ایک ہے احسن حسین کمصورت احسن سب سے بڑھ کر حسین اللہ اکبر ہے کیا مطلب سب سے بڑا ہے کبھیل بھی تو ہوتا ہے بڑا لیکن اکبر سپر لیٹیو لگری ہے اس میں تفدیل جو کمپیریزن کے دور پر کمپیریٹیو لی آتا ہے مقابلہ دناتا ہے فراجی فراجی اور فرانا سب سے بڑھ کر ہے اس میں میرے آقا حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں کیوں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَضَيْنَا قَلْكَ اِسَرْسَ اے مابو ہم نے آپ کو اگر حسن زاہر بھی دیا ہے تو کسرس یادہ فرمایا ہے اور حسن باجی بھی دیا ہے تو بھی کسرس یادہ فرمایا ہے کیونکہ رب جب محروم کو دیتا ہے تو بھی دول دول کے نہیں دیتا بین دول ادا فرمایا ہے اور یہ محیب اور محبوب کا تقاضہ ہے جو پیارہ ہوا کرتا ہے اس کو جب چیز دینا تو گن گن کے نہیں دی جاتی گن گن کے نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ اُس در کا ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی اور جو کہ اُس در سے پھیرا اللہ ہی سے پھیر گیا ٹھوکریں کھاتے پھیرو گے ارے اُن کے در پر پڑے رہو کافلات و اعرزا اب بل گیا آخر گیا کامیابی چاہیے اس حسین محبوب کے قدر میں آنا ہے اللہ نے محبوب کوئشن بھی دیا تو کیسا دیا میں نے آپ کے سامنے اس کو تھوڑی سی جھرکی میں آنیا اب رب نے